اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیوزوے کا خبرنامہ یہ رہی سرخیاں ٹیلنگانہ میں گرمی کی شدید لہر چھے آلیس ڈگری سیلسیس پارا چاند نظر نہیں آیا اتوار کو تیسما روزہ مولانا حامد محمد خان امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ تیلنگانہ کا پیغام عید ہیدرباد کی عوام سلون شاپ میں بال بنوانے سے ہو رہے ہیں خائف لوگ ڈاؤن نے سب سے زیادہ تکلیف مہاجرین مزدور کو پہنچائی ہے راہل گانڈی تیلنگانہ میں انٹرنس امتحانات کا شیڈیول جاری ٹی آر ایس لیڈر رزالی مرزا نے دبیرپورہ علاقے میں ڈساسٹر ریسکیو مانیجمنٹ کی جانب سے سپری کروایا اب خبر تفصیل سے تیلنگانہ میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے جہاں موسم گرمہ اپنے اروج پر ہے محکم موسمیات کا کہنا ہے کہ دن کے درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ ریاست کے کئی مخامت پر درجہ حرارت 42 ڈگری سلسیت درج کیا گیا ہے دوسری طرف رات کے درجہ حرارت میں کمی باخی ہوئی ہے ریاست کے اضلاق ہمم، نرمل، جے شنکر، بھوپال پلی، پیدہ پلی، کتہ گڑم، نل گنڈا اور دیگر مخامت پر درجہ حرارت تقریباً 46 ڈگری سلسیت درج کیا گیا ہے اضلاق کے علاوہ ریاست کے مختلف مخامت پر شدید گرمی کی لہر دیکھی جا رہی ہے گرمی سے بچنے کے لیے لوگ مختلف تدابیر اختیار کر رہے ہیں دوپہر کے وقت سڑکوں پر ٹرافک میں کمی دیکھی جا رہی ہے وارٹر کولرز، ائر کولرز کے علاوہ تھنڈی مشروبات کی فرق میں بھی کافی اضافہ ہو گیا ہے ڈاکٹرز نے چھوٹے بچوں اور ضعیف افراد کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گھروں سے بھی نہ نکلیں عوام کا کہنا ہے کہ گزیستہ برسوں کے مخابلے میں اس مرتبہ گرمی کافی ہے صبح نو بجے سے ہی شدید گرمی کا آغاز ہو رہا ہے جو دوپہر میں اپنے اروچ پر دیکھی جاتی ہے تھنڈی مشروبات کے ساتھ ساتھ او آر ایس کے پیکٹس بھی بڑھ گئی ہے ڈاکٹر نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ شدید دھوپ میں باہر نہ نکلے شوال کا چاند نظر نہیں آیا چوبیس میں بروز اتوار کو تیسوہ روزہ ہوگا اور پچیس میں بروز پیر کو ایدل فطر منائی جائے گی اس بات کا اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی نے اور ساؤت انڈیا شیعہ علماء نے کیا مرکزی رویت حلال کمیٹی کے صدر مجلس علماء دکن کا مہانہ اجلاس بزمن رویت حلال ماہ شوال المکرم زیر نگرانی حضرت مولانا سید محمد خبول پاشا خادری شتاری آج مناخت ہوا کمیٹی نے اس بات کی تصدیق کی اور صدر ساؤت انڈیا شیعہ علماء کانسل کے صدر سید تخیر ازا عابدی نے بھی کہا کہ اید الفطر بروز پیر کو منائی جائے گی اید الفطر کے موقع پر امت المسلمین کو اید کی پرخلص مبارک بات دیتے ہوئے امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانا مولانا حامد محمد خان نے فرمایا کہ اید کی خوشیاں اور مسررت ماہ سیام کے روز تراوی لیلت الخدر اور نفل عبادتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا امت المسلمین کے لئے خصوصی انام اور نزل خوران کا جشن ہے جناب حامد محمد خان صاحب نے مزید فرمایا کہ اہل امان کو اید کے موقع پر یہ احد کرنا چاہیے کہ وہ ماہ سیام کے بعد والی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے اطباو و عطاعت کرتے ہوئے بسر کریں گے اور من مانی و من چاہی زندگی کو ترک کریں گے رب چاہی زندگی کو اختیار کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ اید کی مبارک بات کی حقیقی مستحق وہ ہیں جنہوں نے رمضان کا احترام کیا اور احتمام کیا اور اہد کیا کہ رمضان کے بعد کی زندگی بھی شریعت کے مطابق ہوگی نہ کہ طبیعت کے مطابق مولانا حامد محمد خان نے کہا کہ اس بار ہم اید مختلف حالات میں منا رہے ہیں کرونا کی وبا اور لاکڈون سے مشکلات کا سامنا ہے لیکن اللہ کی ذات سے ہمیں کامل یقین ہے حالات بدلیں گے اور اللہ کی رحمت ضرور آئے گی مولانا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر میں بھی اس کے سخت حالات جنگ بدر فتح مکہ کے موقع پر پیش آ چکے ہیں مگر رمضان کی برکت کے ساتھ عید کی آمد گویا آپ کے لئے راحت و سکون کا لمحہ تھا مولانا نے کہا کہ عید الفطر تو دراصل روزوں کی تکمیل کا دن ہے مزدور کی مزدوری کا انام و اکرام کے حصول کا دن ہے اور رب کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنے اور شکر کا اظہار کا موقع ہے لہذا ہر خسم کی حالات اور عصر و یسر کی کیفیت میں ہمارے دل اللہ تعالی کے حضور حمد و سنہ سے لبرز ہونا چاہیے اور ہمارے گھروں سے تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر والحمد اللہ کی صدایں بلند ہو مولانا نے مزید کہا کہ اس موقع پر ہم اپنے ان رشتہ داروں پڑوسیوں اور غربہ کا بھی خیال رکھیں جو اس وقت معاشی مشکلات کا شکار ہیں ان حصیروں کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جو حق گوئی کی وجہ سے ظلم کا شکار ہوئے ہیں اس موقع پر ہم شام فلسطین اور روہنگیانی مسلمانوں کو اپنی دعاوں میں فراموش نہ کریں اللہ تعالی سے دعا کریں گے اللہ تعالی دنیا والوں پر رحم کا معاملہ فرمائے اور جلد از جلد ان مشکل حالات سے سارے عالم کو نجات دے شہر حدراباد میں ہیر کٹنگ سالونز تو کھل گئے ہیں تاہم لوگ ان دکانات کو جانے سے گریز کر رہے ہیں کیونکہ ان کو خدشہ ہے کہ اگر کوئی بھی متاثرہ شخص کے بال بنوانے کے لئے استعمال کی گئی خینچی ان کے بال کٹنگ کے لئے استعمال کی گئی تو وہ بھی کرونا سے متاثر ہو سکتے ہیں اس طرح ان دکانات پر گاہا کی کمی ہو گئی ہے امامن ان سالونز میں سیاست بگ باس اور دیگر امور پر گفتگو ہوتی تھی تاہم اب یہ بھی گفتگو نہیں ہو پا رہی ہے شہر کے بیگمپیٹ علاقے کے ایک سالونز چلانے والے سری نیواز نے کہا کہ وہ ایک وقت میں صرف ایک ہی گاہک کو دکان میں آنے کی اجازت دے رہا ہے ساتھی گاہک کے دکان میں داخل ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ دھولائے جا رہے ہیں اس کا کہنا ہے کہ وہ دکان کھولنے سے گریز کر رہا تھا تاہم دکان کھولنا اس لئے مجبور ہے اس نے کہا کہ کاروبار کے اہیا کے لئے کچھ وقت ضرور لگے گا سری نیواز اور اس کے ساتھی راجو دونوں نے اپنے مو سے مو پر ماس لگایا ہوا ہے خاص دے یا چھیک دے تو ان کی فکر مندی میں اضافہ ہو جاتا ہے راجو نے کہا کہ اس وائرس کے معاملات کے سامنے آنے کے بعد سے گاہکوں کا فیشل کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے حکومت تلنگانہ نے ونیس میں کو دی گئی لوگ ڈاؤن کی نرمی میں سیلیونس اور بیوٹی پالرز کو بھی کھولنے کی اجازت دی ہے اپریل میں چتیس سالہ ہیڈ ریسر چینائی میں کورونا وائرس سے متاثر پایا گیا تھا سری نماز اس طرح کے خطرات سے واقف ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ کام مشکل بن گیا ہے ایک طرف جہاں ہمیں یہ خوف ہے کہ کہیں گاہک بیمار ہو تو نہیں جس سے اس کی بیماری اسے لگ جائے تو دوسری طرف گاہک کو اس بات کا فکر مندی لگی رہتی ہے کہ کہیں اس کی خینچی سے گاہک کو کورونا نہ ہو جائے شہر کے بعض ہیڈ سیلیونس کے دکانات میں کام کرنے والوں کی بھی کمی ہو گئی ہے منسٹر روٹ کے وروی بیوٹی ہیر سلون فور ومن کے مالک سمیتہ کور نے کہا کہ ان کے پاس زیادہ تر گیٹٹ کمیونٹی کی خواتین آتی ہے تاہم اب اس نرمی کے بعد ایک بھی خاتون ان کے پاس نہیں آئی ہے کور نے کہا کہ وہ ماس نہیں تو سروس نہیں کی پولیسی اختیار کر رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے سٹاف کو ہدایت دی گئی ہے کہ ایک وقت میں دو سے زائد گیاہکوں کو آندر آنے کی اجازت نہ دے جائے ہیر کرییشن سلون کے وی بھردواج نے دکان کھولنے سے دو دن پہلے ہی اپنے سٹاف کے لیے دستانوں کا آرڈر دیا تھا لیکن ابھی تک ان کے پاس کوئی بھی گہک نہیں آیا ہے سنت نگر کے نائس ہیر کٹنگ سلون کے مالک سنیل نے امید ظاہر کی ہے کہ ان کے گہک واپس آئیں گے انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں صرف انہی کے سلون کی دکان ہیں انہیں امید ہے کہ جلد ہی ان کے گہاک آئیں گے کانگریس کے سابقہ صدر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ کرونا سے متعداد لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے لیکن سب سے زیادہ درد اس نے مہاجر مزدوروں کو دیا ہے جنہیں مارا پیٹا گیا روکا گیا درائیا دھمکایا گیا لیکن وہ رکے نہیں اور اپنے گھروں کی جانب چلتے رہے راہل گاندھی نے ہفتے کے روز مہاجر مزدوروں کے ساتھ باتچیت کی اور ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ مزدوروں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ان کے پریشانیوں کو دور کرنے اور انہیں ان کے گھروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے ہریانہ سے اپنے گھر واپس لوٹ رہے اترپدیش کے کچھ مزدوروں کے ساتھ باتچیت کر کے ان کے مسائل سنتے ہوئے کہا کہ روزی روٹی چھن جانے کی وجہ سے پریشان ہزاروں مزدور سینکڑوں کلومیٹر پیدل چل کر اپنے گھر جا رہے ہیں راہل گاندھی نے کہا کہ مزدور صرف کام چاہتے ہیں مہاجر مزدور سب سے زیادہ اس بات سے پریشان ہے کہ وزیر آزم نریندر موڈی نے لوگ ڈاؤن نافذ کرتے وقت ان کی پرواہ نہیں کی اور اچانک لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا مزدور اس سے بھی پریشان ہے کہ لوگ ڈاؤن مسلسل بڑھایا جا رہا ہے اور انہیں اپنے گھر جانے کا موقع نہیں مل رہا کام نہ ہونے کی وجہ سے مزدور صرف اپنے گھروں تک پہنچنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ پیدل چل رہے ہیں ویڈیو میں مزدوروں نے کانگریس لیڈر سے کہا کہ لوگ ڈاؤن نافذ کرنے سے پہلے پی ایم موڈی کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس ملک میں غریب بھی رہتے ہیں جو دن میں کماتے ہیں اور شام کو اس کی کمائی سے پیٹ بھرتے ہیں انہیں غریبوں کا دھیان رکھنا چاہیے تھا اس لحاظ سے فیصلہ کرنا چاہیے تھا لیکن وہ ہمیشہ کی طرح اچانک ٹی وی پر آئے اور ملک بھر میں لوگ ڈاؤن کا نافذ کر دیا راہل گاندی نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان مزدوروں کو ان کے گھروں تک پہنچائے اور حکومت کو تیرہ کڑور ضرورت مند کنبوں کو فوری مدد کرنی چاہیے اور ان کے خاتے میں سات ہزار پانسو روپے جمع کرنے چاہیے تاکہ انہیں مزید کسی بہران کا سامنا نہ کرنا پڑے تلنگانہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کے پیشن حضر ملتوی اہلیتی امتحانات کی تواریخ کا اب سے کچھ ہی دیر خبل اعلان کیا گیا ہے وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ریڈی کے ساتھ مناخدہ اجلاس میں ہائیر ایجوکیشن کاؤنسل کے سردر نشین پاپی ریڈی اور دیگر اہدداروں نے شرکت کی بعد ازان تابادل خیال کے بعد اہلیتی امتحانات کا شیڈل جاری کر دیا گیا ہے چھے تا نو جولائی ایم سیٹ انٹرنس ٹیسٹ مناخد ہوگا ایکم جولائی کو پولی سیٹ چار جولائی کو ای سیٹ تیرہ جولائی کو آئی سیٹ پندرہ جولائی کو ایٹ سیٹ مناخد ہوگا ایکم تا تین جولائی پی جی ای سیٹ اور دس جولائی کو لاؤ سیٹ وہ لاؤ پی جی سیٹ مناخد ہوگا تیلنگانہ راشتہ سمیتی کے ڈبیرپورہ ڈیویزن کے کنٹنسٹنٹ کورپوریٹر کانڈیڈیٹ رزا علی مرزا نے آج پنجتن کالونی علی نگر کالونی بالسٹی کھیت نورخان بزار میں کورونا وائرس کے سبب تمام علاقے میں ہائپو کلورائٹ کا جی ایچ ایم سی ڈیزاسٹر رسکیو مینجمنٹ کی جانب سے سپری کروایا لوگ ڈاؤن کے چلتے عوام کی پریشانی کو دیکھ کر فرزان مرہوم جناب ابراہیم رزا شافعی نے اپنے والد کے ایسال سواب کے لیے آج علی نگر کے روبرو مسکون ہسپیٹل نورخان بزار میں اجناس کی تخصیم کی اس موقع پر منجلس تحد المسلمین کے ڈبیر پرے ڈیویزن کے کورپریٹر مرباسی تلی کے علاوہ دیگر سیاسی و سماجی شخصیت موجود تھے اب ہمیں دے اجازت خدا حافظ